اسلام علیکم lovebirdvalley.com کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھک ٹھاک ہوں گے اور حیریت سے ہوں گے پرینٹس اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے جو چیز شیئر کرنی ہے وہ میری جاوہ فنچز ہیں جو میں نے ابھی پرچیز کی ہیں اس میں میں نے چار پیئر خریدے ہیں ایک وائٹ کا پیئر میں نے خریدہ ہے دو سلور خریدے ہیں اور ایک پیئر میں نے فون کا خریدہ ہے یہ جاوہ فنچز ہیں ان کا نام جو ہے جس علاقے میں یہ پائی جاتی ہیں جاوہ آئیلنڈ میں ان پہ ہے رائس برڈ ان کو بولتے ہیں جاوہ آئیس پیرو بھی بولتے ہیں ان کو چاول بہت چھوک سے یہ کھاتی ہیں تو یہ فرنڈز بہت پاپولر ہیں یہ دنیا بھر میں یہ بہت لوگ ان کو رکھتے ہیں یہ پیٹس کے طور پر بہت زیادہ ہی پاپولر ہیں ابھی ریٹ ان کا جو ہے وہ بہت کم ہے میں نے وائٹ کا پیئر جو ہے وہ نو سو میں مجھے ملا ہے اور جو سلور کا پیئر ہے وہ بھی نو سو میں ملا ہے اور فون کا پیئر جو ہے وہ بارہ سو میں ملا ہے تو اس میں تین چار مختلف قسم کی موٹیشنز آتی ہیں جو وائلڈ ہوتی ہے جو پیور جاوہ فرنچ ہوتی ہے وہ بلیک کلر میں ہوتی ہے تقریباً بلیک اور وائٹ میں ہوتی ہے تو اس میں یہ وائٹ ایک موٹیشن ہے ایک اس میں یہ سلور کی موٹیشن ہے اور ایک اس میں فون کی موٹیشن ہے اور ایک اس میں پائڈ کی موٹیشن بھی آتی ہے تو یہ کومن موٹیشنز ہیں جو زیادہ ہوتی ہیں تو ابھی ان کا ریٹ بہت کم ہوا ہے 900 روپیہ وائٹ کا ریٹ بہت کم ہے تو ابھی تو 800 روپیہ ہوا تھا گرمیوں میں تھوڑا سا بڑھ گیا ہے 900 روپیہ آ گیا ہے تو پہلے پیچھے ایک ڈیڑھ دو سال پہلے تو بہت زیادہ ریٹ ہوتا تھا ان کا وائٹ کا تقریباً تین ہزار باتیس سو ہوتا تھا پیئر کا اور فون جو تھا وہ چار ساڑے چار ہزار کا پیئر تھا اور سلور تو بہت زیادہ ریٹ تھا سلور کا جو تھا پیئر وہ چھ ساڑے چھ ہزار روپیہ میں ملتا تھا تو بہت کم ریٹ ہوجکل ہوا ہوئے تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں تین چار جوڑے جو ہے وہ لاکے میں نے ڈال لی ہیں اب اس کے تو یہ فرنڈز میں نے پہلے بھی رکھی ہوئی تھی ایک وائٹ کا میرے پاس پیئر ہوتا تھا پتھے ہوتے تھے میں نے پتھے خریدے تھے وائٹ کے تو وہ میں نے ایک چھوڑا ڈیڑھ با ڈیڑھ کا کیج تھا اس میں میں نے رکھا ہوا تھا تو یہ ابھی فرس ٹائم ہی میں نے لیا زیادہ پیئرز اس کے پہلے میں نے کبھی نہیں جاوہ زیادہ نہیں رکھی وہ جگہ نہیں تھی اس وقت دوسرے برڈز وغیرہ میرے پاس تھے تو اب ان کا میں نے یہ کیج جو ہے وہ تیار کیا ہے تو اس میں میں ان کو رکھوں گا وہ تقیباً چار فوٹ چوڑا ہے وہ اور دو فوٹ انچہ ہے تو فوٹ جو ہے وہ گہرہ ہے تو اس میں یہ چار پیئر میں رکھوں گا تو وہ میں کیج ابھی نیچے پڑھا ہوا وہ ماں اوپر لاؤں گا لاؤں گا تو ان کو اس کیج میں ڈالوں گا تو اس میں مٹکیاں وغیرہ لگاؤں گا تو بریڈ وغیرہ یہ کرتی رہیں گی فرنڈز یہ جاوہ فنج جو ہوتی ہے سنائے کہ یہ بہت اچھی بریڈ کرتی ہے یہ اور ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ بچے تک ہی نکالتی ہے زیادہ یہ کالونی میں ہی پسند کرتی ہے رہنا سنگل میں بھی اچھی بریڈ کرتی ہے ایک دفعہ ایڈجسٹ ہو جائے تو لیکن کالونی میں بڑی فلائٹ میں یہ بہت اچھی رہتی ہے بہت اچھی بریڈ کرتی ہے جتنا اونچا ہو کہ جتنا بڑا ہو جتنی فلائٹ ہو تو یہ اتنا زیادہ اچھا بریڈ کرتی ہے یہ انہیں فرنڈز جو ہے آپ ان کو سیڈ وغیرہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو بنا کے کہ آپ نے ان کو سیڈ مکس ٹائٹ جو ہے وہ کونسی ڈالنی ہیں کیا یہ کھاتی ہیں کیا ان کے جو بریڈنگ کے لیے کیسا باکس یا مٹکی کیسی لگے اور اس میں نیسٹنگ وغیرہ نیسٹنگ بہت زیادہ کرتی ہیں یہ تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdwery.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ